چھبیس گیارہ کے آتنگ کی گھٹنا کو انجام دینے والے پرمک سرگنہ کی ایک سال سے تلاش کی جا رہی تھی آخر کار ایک جن کو اندرہ گاندی انتراشتے ہوای اڈے سے آتنگوادی ابو زندال حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا حمزہ کے گرفتاری کے بعد مومبئی پولیس پشتاج کے لیے آتنگوادی حمزہ کو اپنے قبض میں لینا چاہتی تھی پر دلی کی عدالت نے ابو زندال کو مومبئی پولیس کی حراست میں دینے سے صاف انکار کر دیا ہے حمزہ سے دلی پولیس کی وشے شاکہ پشتاج کر لیے لیکن مومبئی پولیس کسی بھی صورت میں ابو حمزہ کو اپنے حراست میں لینا چاہتی ہے اور اس لئے عدالت میں نئے سیرے سے آویدن کیا گیا ہے مومبئی پولیس کے عرضی پر پاچ جولائی کو ویچار کیا جائے گا اسی وشے کو لے کر جب ورشت وکیل اجوان نکم سے بات کی گئی تب ان کا کہنا تھا فلال دیکھنا یہ ہوگا کہ پاچ جولائی کو نیائے لے مومبئی پولیس کے عویدن کو سوکر کرتی ہے یا نہیں ویسے ابو حمزہ نے اب تک اس کے تار کہا کا جڑے ہے اور کیا تھا ابو حمزہ کا پلان ویسے ابو حمزہ نے اب تک اس کے تار کہا کا جڑے ہے اور کیا تھا ابو حمزہ کا پلان اس کے بارے میں پولیس کو جانکاری دی ہے کرنالا ٹی وی کے لیے گوپال شاہ کی ریپورٹ